اگر آپ لوگ آج اختیار کر لیں گے تو کل کو آپ لوگ گندم کو گرنے سے بچا سکتے ہیں ایک ترقی پسند کاشکار ہے جس نے اپنے تجربے اور مشابہات کی بنا پر کچھ ہمیں باتیں بتائی ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں گندم اگر جب گوپ کی حالت پہ آ جاتی ہے تو ہوا اور زمین میں زیادہ نمی ہونے کی وجہ سے اور ہوا زیادہ چلنے کی وجہ سے یہ گندم اپنے خود کے بوجھ سے ہی گرنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پہلاوار میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے انہوں نے گندم کو گرنے سے بچانے کے لیے کچھ تدبیر بتائی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے پٹریوں پر کاش اگر آپ گندم کی کاش پٹریوں پر کی جائے تو گندم تقریبا نہ ہونے کے برابر گرے گی کیونکہ جب پٹریوں کی خالیوں میں پانی چھوڑا جاتا ہے تو پٹریوں کے سب سے اوپر والی سطح ہمیشہ خشک رہتی ہے کیونکہ یہاں نمی نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے پودوں کی جڑے مضبوط رہتی ہیں پودوں کی جڑے اور پودے اپنے پیروں پر قائم رہتے ہیں ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی فصل گرتی ہے تو وٹوں کے اوپر ہماری گندم بلکل سیدھی خری رہتی ہے وہاں پر جو گندم کی فصل ہوتی ہے وٹوں کے اوپر وہ نہیں گرتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جڑے مضبوطی کے ساتھ مٹی کے اندر خری ہوتی ہیں کیونکہ اوپر سے مٹی جو ہے تھوڑی بہت ہی خوشک ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر گندم ہماری نہیں گرتی تو اس لئے پٹیوں پر قاش انتہائی ضروری ہے اس کے بعد پٹاش کا استعمال ہے پٹاش کی ایک اچھی مقدار تنے اور جڑوں کو مضبوطی کرتی ہے اور کافی حد تک فصل کو گرنے سے بھی بچاتی ہے لہٰذا کم از کم ایک اکڑ میں پچیس کلو ایم او پی یا ایس او پی کا استعمال لازمی طور پر آپ کو کرنا چاہیے یا جب گندم کے تنے کا قد بڑھ رہا ہو تو اس وقت آپ دو کلو نائٹرو پٹا جو ہوتی ہیں ہماری سو لٹر پانی کے اندر آپ نے حل کر کے سپریہ کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب گندم کی عمر تیس سے پچاس دن کی ہو جائے تو اس وقت فی اکڑ اڑھائی کلو مگنیشیم سلفیڈ اور چھ سو گرام کاپر سلفیڈ کا آپ سپریہ کر کے گندم کو گرنے سے بچا سکتے ہیں کیونکہ اس سے تنہ موٹا اور جاندار ہوتا ہے اور اس سے آپ کی گندم جو ہے وہ بھی گرنے سے محفوظ دیتی ہے کھالیوں پر کاش کی صورت میں بیچ کو بھی آپ نے کم استعمال کرنا ہے کھیلیوں کے اوپر اگر آپ لوگ کاش کرتے ہیں تو آپ نے بیچ کی جو مقدار ہے وہ دس سے پندرہ کلو تک آپ نے رکھنی ہے اگر آپ زیادہ بیچ لگائیں گے تو جو آپ کی کھیلیوں کے اندر پودوں کی تعداد ہوگی وہ زیادہ بن جائے گی جس کی وجہ سے روشنی اور ہوا کا گزر نہیں ہوگا اور آپ کے کھیلیوں کے اندر بیماریوں کا جو حملہ ہے وہ ہو سکتا ہے ناظرین اگر آپ لوگ کھیلیوں کے اوپر اپنی گندم کی کاش کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ کبھی بھی آپ کی گندم کی فصل گرے گی نہیں بلکہ صدی کھڑا رہ کے وہ گندم کی فصل جو ہے وہ پک تر تیار ہوگی اور اس سے آپ لوگ ستر مند تک پیلاوار آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی اچھی ورائٹی نئی ورائٹی دلقش اکبر یا عروج کی کاشت اگر آپ لوگ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم چھٹے سے گندم کی کاش کرتے ہیں جب ہم اس کے اندر کھیلیاں ڈال دیتے ہیں یا وٹ ڈالتے ہیں تو وٹ کے اوپر جو ہماری سٹے آ جاتے ہیں جب پودے آ جاتے ہیں تیز ہوا آنے کی وجہ سے وہ بالکل بھی نہیں گرتے وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تک نمی پہنچتی ہے جتنی پودے کو چاہیے ہوتی ہے یا بعض جوہوں پر نمی بھی بہت کم پہنچتی ہے اوپر مٹی جو ہے وہ خوش کریتی ہے اور خوش کرینے کی وجہ سے تنے کو مضبوطی ملتی ہے اور وہ تنہ جو ہے وہ گرتا نہیں ہے جس سے ہمیں پہلاوار اچھی ملتی ہے اس ایک مخصوص حصے سے تو آپ لوگوں کو وٹوں کے اوپر جو کاشت ہے کھیلیوں کے اوپر کاشت آپ کو لازمان طور پر کرنی چاہیے